اچھا اب خواہ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو وہ بار بار کہتے تھے یہ جو خواجہ آصف ہے یہ آرمی چیف کو فون کرتا تھا الیکشن کی رات کو اور پہلے یہ ہارا تھا پھر یہ جیت گیا دیکھیں میں نے تین بجے قریب پنتالیس مختلف اپنے ریزلٹ جو ہیں جو یہ جس طرح یہ سفید کا وضع ہے اس کے اوپر کا وضع ہے اس کے ریزلٹ تھے وہ میرے پاس ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں ریزلٹ اور میرے پاس وہ میسیج بھی موجود ہے میں نے جنرل ماجوا کو بجوائے میں نے کہ یہ ریزلٹ مجھے مل رہے ہیں فارم فورٹی فائی پہ نہیں مل رہے ہیں اور ہمارے سارے پولنگ سٹیشنز کے اوپر تقریباً لوگوں کو باہر نکال دیا گیا ہوا ہے تو یہ اس ریزلٹ کے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا تو مجھے انہوں نے آگے سے اسی پہ میسیج پہ ہی واتس ایپ کے جواب دیا میں نے واتس ایپ پہ بجوائے واتس ایپ پہ ان کا جواب آیا انہوں نے کہا don't worry there's no need to worry here don't worry about it اس طرح کی کوئی اس نے بات کی خیر اس وقت ابھی ریزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوا تھا جو ہے final count جب صبح نو ساڑھے نو بری جا کے ختم ہوئی میرسہ میں نے وہاں پہ جو ہے اللہ کے فضل سے میں نے چھے الیکشن جو ہے لڑے ہوئے ہیں normally is eight thirty nine o'clock ویج result جو ہے complete ہو جاتا ہے شیئر کی ہے نا کون سے دور دراز سے آنا ہے بیس منٹ تیس منٹ کے ریڈیس کے اندر جو ہے سارے پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں تو وہ صبح ساڑھے نو بے جا کے جو ہے ان کے پانس result انہوں نے compile کیا گیرہ بے قریب جا کے announce کیا اور میں ایک بڑے thin margin سے میں جیت گیا جو بھی اس رات واردات ہوئی آہ وہ perhaps کچھ پولنگ سٹیشن جو تھے یا کچھ یونین کانسلز ایسی تھیں جن پہ انہوں ان کا خیال تھا کہ واردات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی آر جائے گا وہاں پہ یعنی جو میری آہ ابائی آہ محلہ ہے جو ہے آپ شارلکورڈ کو جانتے ہیں اور جہاں پہ میری عزیز اور رشداری ہے جہاں پہ وہاں پہ آہ اس پہ جو ہے جہاں پہ میں بارہ سو تیرہ سو پندرہ سو پہ ایک 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 یونین کانسلز سے جیتا تھا وہاں پہ میں پندرہ پندرہ سو سولوں سولوں پہ مجھے ہرا دیا گیا بارال that is part of the history اللہ نے مجھ پہ کرم کیا میرمانی کی کہ میں ایک thin margin سے پھر بھی جیت گیا لیکن اس میں مجھے جنرل باجہ صاحب نے کوئی آہ ہیلپ نہیں کی تسلی ضرور دی تھی تین بجے تو یہ عمران خان صاحب کو کیسے پتا چلا آپ کی جو کمیونکیشن تھی جنرل باجہ کے ساتھ یہ عمران خان کو نہیں کہ میں نے خود بتایا ہے اچھا آپ نے خود بتایا ہے میں نے ٹیلی وین اس پروگرام سے کہا ہوا ہے کہ میں نے اس راج جو ہے اپنا یہ بتایا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا تھا میں نے خود بتایا ہوا ہے اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں مجھے کہ میرا مطلب ہے مجھے پتا تھا مینج کہاں سے ہو رہا ہے تو میں نے ان کو شکایت کرنی تھی نا میں اسے کو ساکر نصار کو تو شکایت نہیں کرنی تھی تو وہ مینج کر رہے تھے وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کو مینج کیا تھا ہاں میں ایک اور بات بتاؤں جو لسٹ بنی ہوئی تھی ہرانے والے میں ان میں میرا پہلے نام تھا اور وہ بھی میں نے جو ہے اتجاج کیا مختلف کورٹرز کو کہ آپ نے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے ان میں یہ یہ نام ہے آپ لوگوں نے ہرانا ہے ہمیں ایوریٹھنگ اچھا تو وہ صرف اتمام حجد کے لیے اچھا صرف اتمام حجد کے لیے باقی ان انہوں نے ایک جو جو کیا کہتے ہیں جو ایک سیٹ کیا ہوا تھا سارا جو ہے موشن جو ہے اس کے مطابق جو کچھ ہمارے ساتھ ہوئے لیکن انہوں نے بھی تو اتمام حجد کیا نا انہوں نے پہلے آپ کی پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے تو وہ ڈیل کیوں نہیں ہوئی دیکھیں جی میں آپ کی بات درست ہے میں ہمارے ساتھ تھا ان کی بات چلتی رہی میرا حلیہ شاید عباس صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی وہی کنفرم کر سکتے ہیں شماع شریف صاحب کے بھی ساتھ بات ہوئی میرے ساتھ بھی بات ہوئی اور لیکن میاں نواز شریف صاحب نے آہ کیونکہ ultimately فیصلہ تو میاں نواز شریف نے کرنا تھا تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا لیکن وہ پرائیم سٹر کا عوضہ شباز شریف صاحب کو پیش کر رہے تھے جی وہ شباز شباز شریف صاحب اور ان کی شباز شریف صاحب سے جو بات ہوئی تو اس میں کیبنٹ کے نام تک انہوں نے پوچھے کہ آپ کی کیبنٹ میں کون کون ہو گیا جی جی میں شباز شریف صاحب سے پوچھا ہے مجھے مجھ سے بھی پوچھا گیا ہے تو جب آپ نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ نواز شریف کریں گے تو وہاں پہ کام خراب ہو گیا تیکھیں میں میرا مطلب ہے میری کیا اوقات ہیں کہ میں کبھی نہ کہ نام ان کو دیتا پھرتا یہ تو چیئے میرے صاحب میاں نواز شریف نے فیصلے کر رہے ہیں اور آج بھی فیصلے کرنے ہو جتنی دیر سیاست میں ہوں جتنی دیر سانس ہے تو وہ یہ سیاسی فیصلے جو ہے تو جب آپ کے ساتھ ڈیل نہ ہو سکی پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب عمران خان کو یہ میں آپ کو ایکزیکٹ ڈیٹ بتا ہوں ایکزیکٹ ڈیٹ بتا ہوں میں آپ کو مجھے ڈسکوالی فائی ہوئے ہوئے میں ہم سو ڈسکوالی فائی تھا یہ بات ہے اکیس اپریل میں میں میرے حال اکیس مئی کی بات ہے اکیس مئی دوزار اٹھارہ جی تو ان کا خیال تھا کہ یہ ڈسکوالی فائیڈ ہے اس سے بات ہو سکتی ہے نہیں نہیں ڈسکوالی فائیڈ نہیں میں میں نے اس وقت اپیل سپریم کورٹ میں ابھی نہیں کی تھی چھبیس کو میں نے اپیل کی منیر ملک اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور وہ میرا وکیل تھے زائد فخر الدین صاحب میرے وکیل تھے راشدین قصوری صاحب میرے تین میرے وکیل تھے وہ فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے انتیس یا تیس کو اسیمبلی ڈیزولو ہونے یا ہماری اکومت ڈیزولو ہونے سے اس دن آیا اچھا کیا یہ درست ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے وہ تھے جنرل باجوا جنرل نبید مختار اور جنرل فیض نہیں میری کسی سٹیج میں نہ جنرل فیض کس میں جنرل فیض کو اس وقت پہچانتا بھی نہیں تھا اچھا میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوا تھا جنرل باجوا سے ہوئی جنرل میں ان سے جو ہے جنرل نبید مختار میرا خیال ہے سارے سلسلے میں میں ان کو ضرور جانتا تھا میں فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر رہا ہوا تھا میرا ان کے ساتھ ویسے بھی ایک ذاتی تعلق بھی ہے آہ ان کے بزرگوں کا مجھے بڑا اعترام ہے تو یہ بات تو اب میں میں نے کبھی نہیں کی کھل کے لیکن آپ آپ سوال کر رہے ہیں تو میں کھل کے بات کر رہا ہوں تو آویسلی میاں صاحب نے جب انکار کیا کہ میں نے کسی قسم کی انڈرینڈ جو ہے وہ معاملات نہیں کرنے تو بارحال تاریخ کا ایک وہ ہے باجوا صاحب اور نبید مختار نہیں نبید مختار کسی سے صرف باجوا صاحب باجوا صاحب باجوا صاحب کا صاحب میرا تعلق تھا آپ کو بھی پتا ہے ان کے تعلق ہے میں ان کا اعترام کرتا ہوں میرے لیے جو ہے ایک ذاتی تعلقات کی بنا پہ بارحال انہوں نے ایک انسٹیچوشن نے اس وقت ایک کیا کہتے ہیں آہ تاش لگانے کو کیا کہتے ہیں لگانی تھی انہوں نے لگا دی اب چار سال ہو سارے چار سال جو بتا ہے ہم میں یہ بتائیں کہ چلیں دوزار ٹھارہ میں ڈیل نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر آہ دوزار بیس میں پھر پی ڈی ایم بنی پھر ٹوٹ گئی پیپلز پارٹی نکل گئی پھر دوزار اکیس میں آپ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آگئے اور پھر مارچ دوزار بائیس میں آپ نے طریقے میں اعتماد پیش کر دی تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جنرل باجوہ تھے اس طریقے میں اعتماد کے پیچھے میں میں اس چیز کو میں جہاں تک میرا میں اس میں انوال نہیں تھا وہ ساری مسئلے کے اندر جو ہے میں یہ جو ہمارے دو تین دوست ہماری پارٹی کی طرف سے سعاد رفیق صاحب ہیں ملک احمد خان صاحب ہیں اور دو تین دوست جو تھے میرا خیال ہے کہ سزار ایاز صاحب تھے چار پانچ لوگوں کی ٹیم تھی میں اس میں کتی طور پر انوال نہیں تھا جو میں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو بات کی ہے وہ بھی ایک ذاتی تعلق کی ویسے کیونکہ آپ کو ایک دھچکہ مل چکا تھا جو اکسٹینشن ہوئی تھی جنرل باجوہ کی اس دور میں آپ کو کبھی دھچکہ مل چکا تھا چلو کوئی نہیں وہ جو میرا میرا ان کے ساتھ جنرل مائے صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ ان کے بزرگ جو ہیں نا وہ میرے لیے بڑے بھائی کا ان کا تعلق ہے وہ بڑا پرانا انیس سو بہتر ترہتر کی میں بات کر رہا ہوں that's very long time that's a lifetime. تو مجھے ان کا ساری فیملی کا مجھے مجھے بڑا اترام ہے میرے لیے وہ اپنے گھر والی بات ہے چلیں یہ میں آگے بھی آتا ہوں